بسم اللہ غوحمن غوحین السلام علیکم بلکم ٹو مائے چینل اینڈ پلیز سبسکرائب مائے چینل زندگی میں کام آنے والی باتیں نمبر ایک اگر کوئی آپ سے مشتر کا کاروبار کرنا چاہے تو اس کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھاؤ اور مشاہدہ کرو کہ وہ کھانے کی بہتر چیز خود زیادہ کھاتا ہے یا تمہیں زیادہ کھلانا پسند کرتا ہے دوسری صورت ہو تو کاروبار کرو جبکہ پہلی صورت ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کاروبار میں تم سے زیادہ لینے کی کوشش کرے گا نمبر دو اگر کوئی آپ سے دوستی کرنا چاہے تو اس کے ساتھ ایک پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرو اگر اس نے اپنے آپ کو کرائے سے بچایا کسی بھی طریقے سے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے فائدہ لینا چاہتا ہے دوستی کے قابل نہیں ہے نمبر دری اگر کوئی تم سے رشتہ جوڑنا چاہے تو اس کی کسی معمولی چیز کو نقصان پہنچاؤ مثلا اس کے جوتے پر سالن گرانا یا موبائل فون کو میس کے انتہائی کنارے پر رکھنا اگر اس نے اپنی چیز کی قیمتی ہونے کا چرچہ کیا تو رشتہ مت جوڑنا کیونکہ اس کو رشتے سے زیادہ پیسہ پسند ہے نمبر فور اگر آپ کاروبار کرتے ہیں اور کوئی آپ سے ادھار مانگتا ہے تو اس کو قیمت بہت زیادہ بتانا اگر اس نے قیمت کم کرنے کی کوئی کوشش نہ کی تو ادھار نہ دینا کیونکہ اس کو ادائیگی نہیں کرنی ہے اس لیے قیمت سے تلچسپی نہیں نمبر فائف اگر کوئی اپنی ہر دوسری دیسری بات پر قسم اٹھاتا ہو تو اس کی بات میں ضرور جھوٹ ہوگا وہ قسمیں اس لیے اٹھاتا ہے کہ اس کو اپنا چھوٹ سچ ثابت کرنا ہوتا ہے نمبر سکس اگر تمہارا کوئی دوست تم سے اپنی کوئی برائی چھپاتا ہے تو آپ اس کو مت بولیں کہ تم کو سب کچھ معلوم ہے اگر تم نے ایسا کیا تو پھر وہ اس برائی کو تمہارے سامنے بھی کرے گا نمبر سیون بچوں کو برے کام سے منع کرتے وقت جن، بھلا یا جانور سے نہ ڈرانا کیونکہ جب وہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ چیزیں فرضی تھے تو وہ برائی واپس شروع کریں گے بلکہ اللہ سے یا جہنم سے ڈرانا کیونکہ اس کا تصور تمام عمر ہوتا ہے نمبر ایٹ بچوں کی ہر غلطی پر سزا نہ دینا کیونکہ اس سے ان کی ذہنیت ایسی بن جاتی ہے کہ بڑے ہو کر ہر غلطی کرنے والے سے لڑے گا پھر ساری عمر چھگڑوں میں گزرے گی نمبر نائی اپنے ماں باپ سے اپنے بچوں کے سامنے بہت محتاط رہنا کیونکہ جو انداز تم اپناتے ہو وہی کل تمہاری اولاد اپنائے گی نمبر ٹین معاشرے میں جس کا کوئی کام برا لگے وہ کبھی بھی ختمت کرنا مزید انفارمیٹی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئی باتا لائک اور شیئر کریں شکریہ